حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا اور وہ ہمیں حدیث کی تعلیم دے رہے تھے اسی درمیان ایک بچھوں نے انہیں سولہ مرتبہ ڈنگ مارا اور ان کا رنگ بدلتا جا رہا تھا لیکن وہ حدیث بیان کرتے رہے جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کہا انما صبرت اجلالاً للحدیث کہ میں نے حدیث پاک کے احترام میں صبر کیا سوچئے کہ ایک بچھوں نے سولہ مرتبہ ڈنگ مارا لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے احترام میں اسی طرح ہم بیٹھے رہے اپنے آپ کو سمحالے رکھے کسی بھی طرح کی افراد تفریح نہیں مچائے ان کا رنگ بدل رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سمحالے رکھا صبر کیا کہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے اور ہم عدب سے نہ بیٹھیں اچھا کیسے ممکن ہو سکتا